السلام علیکم بیئر سٹوڈنٹس آج سے ہم انگلیش کی بیسک سکلز کا آغاز کر رہے ہیں یہ بیسک سکلز تمام طلبہ کے لیے ہیں جو بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں یا جو عام لوگ انگریزی زبان کی بنیادی چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں یہ اسباق ان کے لیے مفید ہوں گے تو ان اسباق کو مفید بنانے کے لیے ہم آغاز کرتے ہیں ہر زبان کی بیسک سکلز چار ہوتی ہیں یعنی آپ کوئی بھی زبان سیکھنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ پہلی سکل ہے لسننگ وید کمپریہنشن یعنی کوئی بھی چیز آپ سنیں تو اس کو ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ کیا چیز آپ سن رہے ہیں سننے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھتے جائیں اس کے بعد دوسری سکل ہے سپیکنگ لائک نیٹیوز یوزنگ ایمیٹیشن یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بولنا ہے سننے کے بعد جتنا آپ اچھی چیز سنیں گے اتنا اچھی لینگویج آپ پروڈیوز کریں گے بولنے کی صلاحیت پیدا ہوگی لسننگ وید کمپریہنشن کے ساتھ تو سپیکنگ لائک نیٹیوز یعنی نیٹیوز کی طرح بولنا ہے یوزنگ ایمیٹیشن میتھڈ کہ ان کی کوپی کرنی ہے نکل کرنی ہے کہ جیسے وہ بولتے ہیں اسی طرح بولنے کی کوشش کرنی ہے تو اس طرح ہوگا تو مشکل لیکن یہ ہے کہ سٹینڈر یہی ہے کہ آپ نے نیٹیوز کی طرح بولنے کی کوشش کرنی ہے اور اس میں کس حد تک کامیاب ہوں گے یہ آپ کی لسننگ پر منحصر ہے کہ لسننگ جتنی میاری ہوگی نیٹیوز کو سننگے ایمیرکن نیٹیوز کو یوکے نیٹیوز کو اسی طرح کینیڈین آسٹریلین جہاں پر انگریزی ایک سٹینڈر زبان کے طور پر بولی جاتی ہے تو اس کے بعد تیسری سکل ہے ریڈنگ وید کمپریہنشن تو ریڈنگ آپ نے آغاز میں سٹوری بکس کو پڑھنا ہے جب ہم بچپن میں ہم اپنی جب لینگویش سیکھتے ہیں تو پہلے سنتے رہتے ہیں پھر اس کو بولنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح پھر پڑھتے ہیں کہانیوں سے آغاز کرتے ہیں سٹوری بکس کو آپ سے سننا بھی ہے اور پھر پڑھنا بھی ہے اس کے بعد یہ تین سکل پر جب آپ اچھا کام کر لیں گے تو چوتھی سکل رائٹنگ کی پیدا ہوگی کہ رائٹنگ آپ اچھے طریقے سے اچھی چیز کو پروڈیوز کر سکیں گے لکھ سکیں گے تو ہمارا پہلی سکل ہے لسننگ اس کو انپوٹ سکل کہتے ہیں اسی طرح ریڈنگ بھی انپوٹ سکل ہے انپوٹ یعنی انپوٹ آغاز میں آپ نے جو چیز اپنے پریکٹس میں لائیں گے سنیں گے بار بار کمپریہنشن کے ساتھ تو اس سے بولنے کی صلاحیت قدرتی طریقے سے پیدا ہوگی اسی طرح ریڈنگ سٹوری بکس کو پڑھیں گے تو اس طرح آہستہ آہستہ آپ کے اندر رائٹنگ کی صلاحیت پیدا ہوگی تو ہم ان چار سکلز کو باقاعد کی سے پڑھیں گے کہ ہم وقفے وقفے سے ان سکلز کا تعارف کروائیں گے کہ لسننگ میں ہم کیا چیزیں سنیں تو آغاز آپ نے سٹوری بکس سے کرنا ہے کہ بچوں کی جو سٹوری بکس ہیں ان کو سنیں انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر آڈیو بکس بے شمار ہزاروں کے تعداد میں موجود ہیں آپ وہ آڈیو بکس سیلیکٹ کریں جو آپ کو آغاز میں سمجھ آتی ہے تو سمجھنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کو ایمیٹیٹ کرنے کہ جیسے نیٹیو انگلیش بولتے ہیں اس طرح بولنے کی کوشش کرنی ہے تو یہ ہمارا آج کا تعارفی سبق تھا آئندہ سبق میں ہم لسننگ کو بہتر کرنے کے لئے انٹرنیشنل فنیٹک الفابیٹ یعنی آئی پی اے کے بارے میں پڑھیں گے یہ بہت اہم ٹول ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم